ابو الحسن صوفی رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ محبت کی علامت کیا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ جس سے تم محبت کرتے ہو جس سے تم محبت کرتے ہو اس کے لئے باقی تمام محبتوں کو چھوڑ دو اللہ سے محبت جب کرنی ہے تو باقی محبتوں کو قربان کرنا پڑے گا اور کچھ باتیں قرآن مجید سے بھی لیلتے ہیں محبت والوں کے اعصاف قرآن عظیم الشان میں اللہ فاق فرماتے ہیں اگر تم دین سے پھر جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کریں گے اللہ ان سے محبت کریں گے وہ اللہ سے محبت کریں گے اور آگے آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے محبت کرنے والوں کی چار نشانیاں بیان کی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتے ہیں وہ کیا نشانیاں کیا ہیں نمبر ایک ازلتن علی المؤمنین ازلتن علی المؤمنین وہ مومنین کے لیے نرم ہوتے ہیں آجزی کرنے والے ہوتے ہیں جھکنے والے ہوتے ہیں مومنین کے سامنے سینہ نہیں تانتے ایمان والے جتنے بھی ہیں عورت یا مرد عورتوں میں بیوی بھی آتی ہے کتنے ایسے ہیں بیوی کو تو دنیا میں عزت دینا ان کو برداشت ہی نہیں ہوتا قیامت کے دن عامال نامے میں حقوق اللہ کی بات آئے گی تو سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا حقوق العباد کی بات آئے گی تو سب سے پہلے بیوی کے بارے میں بات ہوگی اس کے ساتھ کیسے رہے اس کے بغیر بخشش نہیں ہونی ازلتن علی المؤمنین مومنین کے لیے نرم ہوتے ہیں عزتن علی الكافرین دوسری نشانی کفار کے لیے سخت ہوتے ہیں اور تیسری نشانی جو اللہ نے بیان فرمائی يجاہدون فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے رحصے میں جہاد کرتے ہیں دین کا کام کرتے ہیں اور چوتھی نشانی وَلَا يَخَوْفُونَ لَوْمَتَ لَا اِمْتِ اللہ تعالیٰ کی خاطر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پروانی کرتے ہیں اپنے کام میں لگے رہتے ہیں ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ اُطِیْهِ مَيَشَا یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے اللہ تعالیٰ یہ چار نشانی قرآن مجید میں ان لوگوں کی بتائیں جن سے اللہ محبت کرتے ہیں اور جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اب ہم دیکھیں کہ ہم اس میں شامل ہیں کہ نہیں